اس وقت بڑی امپورٹنٹ آج ایک ڈیولپمنٹ ہوئی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے آبی وسائل کے چیرمن شمیم فریدی نے کہا کہ بھاشا ڈاہم نہیں بہنے گا اور کالا باغ ڈاہم ہم بننے نہیں دیں گے یہ انہوں نے تنز کیا چیرمن بابدہ لیفٹینل جنرل ریٹائٹ مزمل حسین نے کمیٹی کو بریفنگ دی کہ جب تک اتفاقے رائے نہیں ہوگا ہم کالا باغ ڈاہم پر کام شروع نہیں کریں گے یہ اتفاقے رائے کیسے ہو سکتا ہے اس میں اتفاقے رائے ہونے نہیں دیا جائے گا اگر اتفاقے رائے کی بنیاد پر ہونا ہوتا تو اب تک کالا باغ ڈاہم بن چکا ہوتا یا فیصلہ ہو چکا ہوتا کہ اس کی نہیں بننا تو کئی اور جگہ پر بنائیں گے لیکن میں آج آپ کو بڑے اہم حقائق کالا باغ ڈاہم کے حوالے سے بتاؤں گا اٹرہ کے سندھ کے جو تحفظات ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں میں سندھ کے تحفظات کا جواب بھی ابھی دوں گا لیکن میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے بھارت کی جانب سے بہت خطرناک حد تک آگے بڑھا دی گئی ہے خطرے کی گھنٹی بھارت مسلسل نئے ڈیم بنا رہا ہے پاکستان کے زیر زمین پانی میں مسلسل کمی باقیہ ہو رہی ہے اور اگر کالا باغ ڈیم نہ آیا نہ بنا تو ایک وقت آئے گا جب ہم بجلی کو جس طرح ترستے ہیں لوڈ شیڈنگ جیس طرح ہوتے جیس طرح بجلی کی پانی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہوگی اور عالمی مبصرین کا کہنا ہے کہ تیسری جو عالمی جنگ ہے وہ پانی کی بنیاد پر ہوگی تمام دنیا اس مقصد کے لیے تیزی کے ساتھ ڈیم بنا رہی ہے اور ہم آپس میں لڑ رہی ہیں پانی روک دیتا ہے یہ ہمارے لئے ایٹمی جنگ کے مترادف ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پانی بم ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے پاکستان کی خوراک تباہ بجلی بنانے کی صلاحیت تباہ سنت اور معیشت تباہ ملک میں خانہ جنگی صوبوں میں باہم اقتلاف اور پاکستان میں یوگو سلاویا اور شام بننے کی ساری بیچ میں باتیں آ جائیں گے اچھا یہ جو وارٹر بم ہے بھارت وارٹر بم کے ذریعے پاکستان کو تباہ کرنے کا جو منصوبہ بنا چکا ہے ہم اس میں سہولت کاری کا کردار ادا کر رہے ہیں اپنی آنے والی نسلوں کو بھوک پیاس اور افلاس سے بچانے کے لیے ہمیں ڈیمز کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے ساتھ ایساں ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ دوہزار تیس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مو دھونے کے لیے شاید پانی پاکستان میں نہ رہے آبی ماہرین نے یہ خبردار کیا پاکستان سے پانی مکمل ختم ہو جائے گا یہ ذمہ داران کون ہے آپ تصور کریں آپ کو صرف ایک دن کے لیے پانی نہ ملے کیا حالات ہوں گے اگر پاکستان سے پانی کے اس طرح زخائر ختم ہوتے گئے اور یہ اس طریقے سے اسفن جاربلی محمود خان اچکزئی امران خان صاحب تک کہہ چکے ہیں کہ کالا باگ ڈیم نہیں بننے دیں گے یہ تمام کے تمام زبادار ہیں ان کا امریکہ سے پانی آجے گا آپ کا پانی کہاں سائے گا کبھی آپ سوچے ہیں سنجید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کی معیشت کا انحصار ساڑ فیصد زراد پہ ہے زراد کو پانی نہیں ملے گا کیا کھائیں گے کیا پییں گے بھارت پاکستان کے دریاؤں پر چودہ ڈیم بنا چکا ہے مزید بنا رہا ہے لیکن ہم ایک عرصے سے کالا باگ ڈیم نہیں بنا رہے اور وہ کالا باگ ڈیم نہیں بنا رہے جو بھارت بھی چاہتا ہے کہ کالا باگ ڈیم نہ بنے اسی طریقے سے ناظرین آپ کو یہ بنائیں کہ جو کالا باگ ڈیم ایک تو نہیں بنا دوسرا پانی جو ہے اپنی لیول کی طرف جارہا ہے پاکستان کے طرف سے جب ڈیم نہیں بنایا جارہے دوسری طرف سے حالات چاہتا ہے کہ ملک میں پانی کے موجودے زخیرے میں بھی سنتوں کی پھلائی ہوئی آلودگی کے وجہ سے زمین کے نیچے پانی جو ہے وہ زہر آلود ہو رہا ہے اچھا اب ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ آخر کالا باگ ڈیم ہی کیوں تو ناظرین کالا باگ ڈیم ایک قدرتی پہاڑی کا سلسلہ ہے جس کے درمیان دریائے سندھ گزرتا ہے کالا باگ ڈیم کے فوراں بعد پاکستان کے میدانی علاقے شروع ہو جاتے ہیں لہٰذا قدرتی طور پر اگر ہم دیکھیں تو کالا باگ ڈیم ایک بنا بنایا ڈیم ہے جس کے دونوں جانب انچے انچے پہاڑ ہیں اس مقام پر دریا کے آگے صرف دیوار لگا کر آپ ڈیم بنا سکتے ہیں پاکستان کے قلبے ہونے کی وجہ سے یہاں تک کہ افرادی قوت اور بھاری مشنری پہنچنے کے بھی زیادہ اخراجات نہیں ہوں جو اب ابھی تک ہوئے وہ صرف ناہلی کے وجہ سے ضائع ہوئے ہیں اس سے آگے میدانی علاقہ ہونے کے وجہ سے ڈیم کی کئی نہریں نکال کر پاکستان میں پھیلائی جا سکتی ہیں اور صرف آپ کو یہ بتائیں کہ پانچ سال کا پانی باقی رہ گیا پاکستان میں اور کالا باگ ڈیم بننے کے لیے بھی پانچ سال لگیں گے ورنہ سب ختم ہو جائے گا اگر آپ اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو تیار ہو جائیے یہاں اسفنجار ولی کہتے ہیں کہ جائے ڈیم بنا تو ہماری لا شمر سے بنے گا آپ کیا اس پر ہم بات کریں حقیقت میں اگر ہم دیکھیں اس وقت صورتحال ناظرین یہ ہے کہ بلوجستان یا دیگر ہمارے معاملات کو کالا باگ ڈیم بننے کے صورت میں فائدہ کیا ہو سکتا ہے یہ کالا باگ ڈیم کے فوائد کیا ہو سکتا ہے یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین ساویت وزیر اعلیٰ خیبر پختون تھا اور سابق چیرمن بابڈا شمس الملک صاحب بڑے معتبر بڑے محبے وطن پاکستانی ہیں انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ بھارت دین کی مخالفت پر سالانہ پندرہ عرب روپے خرچ کر رہا ہے اور مرزا اسلام بیک صاحب جنرل صاحب اور جنرل حمید گل صاحب مرہوم انہوں نے کہا کہ بھارتی امن مہم بغل میں چھری اور مو میں رام رام سے زیادہ کچھ نہیں ہے اب میں کہاں ہوں کہ پندرہ عرب روپے بھارت شمس الملک صاحب کی مطابق خرچ کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان میں کالا باغ ڈیم نہ بنے اور یہاں کہا جاتا ہے اگر کالا باغ ڈیم سپریم کورٹ کے بارے میں جو ذکر کیے گئے جن الفاظات الفاظ میں ذکر کیے گئے اس پنجار پلی اور دیگر کی جانب سے کہ لاشیں گر جائیں گے ابھی کس بات کی لاشیں گر جائیں گے بہتر نہیں ہے کہ اگر لاشیں اگر ڈیم نہ بنا کر بھی لاشیں گر جائیں تو ڈیم بنا کر بھی لاشیں گر جائیں مطلب ایک عام کی طرف بات کیوں نہیں جاتی کس بات کیا نہ ہے لیکن پندرہ عرب روپے بھارت کالا باغ ڈیم نہ بنائے جائے اس پر خرچ کر رہا ہے اب یہ آپ کی سمجھ میں کافی حد تک چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی سیکنڈ ٹنگ ناظرین یہ کالا باغ ڈیم ضروری کیوں ہیں اچھا میں نے یہاں کوئی محلے کو کالا باغ ڈیم کا بتا دیا لیکن کالا باغ ڈیم کا فائدہ یہ ہے کہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو سکتا ہے بجلی فی یونٹ دھائی روپے ہو سکتی ہے یعنی اگر ایک گھر میں تین ایسی بھی دن رات چلیں تو چھہ ہزار سے زیادہ بل نہیں آئے گا اسی طریقے سے تین سو عرب روپے کی سالانہ بچت ہو سکتی ہے جس سے ہم بیس شوکت خانم ہسپتال ہر سال بنا سکتے ہیں سندھ کو چالیس لاکھ اکڑ پنجاب کو بائیس لاکھ اکڑ خیبہ پختونخواہ کو بیس لاکھ اکڑ اور بلوچستان کو پندرہ لاکھ اکڑ اضافی پانی ملے گا یہ کالا باغ ڈیم ہے جو کہ آپ کو دے سکتا ہے لیکن کالا باغ ڈیم نہیں بنانا آپ نے پوری قوم کو مار دینا ہے پوری قوم کو پیاسا آپ نے درگور کر دینا لیکن کالا باغ ڈیم نہیں بننے دینا تو یہ یہاں اب صورتحال ہے دوسری امپورٹنٹ بات ناظرین ہم ایک سوچنے کی بات ہے ہم اگر ساری دنیا کی بخالپت کے باوجود ایٹم بم بنا سکتے ہیں تو چند قوم پرستوں کے دباؤں کو پسے پوش ڈال کر کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بنا سکتے کوئی تو سوال کا جواب اس کا دے ایک طرح پوری دنیا اور ہم نے ایٹم بم بنا دیا اور ایک طرف چند قوم پرست ان کو ہم نہیں روک پا رہے افسوس کی بات ہے ساتھ ہی ساتھ ناظرین جو اترازات کہے جاتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم بنا تو برباد ہو جائیں گے اور ناظرین برباد کتنا اور ہونا ہے کچھ تو بتائیں کوئی ہے بیچ میں کریٹیریا کوئی آپ نے لیمٹ رکھیں کتنا برباد ہونا ہے آج آپ نے ڈیم نہ بنا کے برباد ہونا ہی ہے تو ڈیم بنا کے برباد ہو جائیں اگر دونوں صورتوں میں بربادی ہے اسی طرح سے اتراز نمبر دو یہ ہے کہ جی ڈیم بنا تو سلاب میں ہم سب ڈوب کے مر جائیں گے اور بھائی اور کتنا ڈوب ہو گے ہر سال سلاب آتا ہے کہ ڈوبتے نہیں ڈوبتے تو ہو سالا ہر سال ڈوبتے ہو ہر سال سلاب میں آپ اپنا قیمتی اشیاء بہا کے ڈوب جاتے لوگ مر جاتے ہیں چلو ہم اس مرتبہ ایک کام کرتے ہیں ہر سال ڈوبتے ہیں اس مرتبہ ہم ڈیم بنا کے ڈوب جاتے ہیں کیا ایسی بات ہے اسی طریقے سے اتراز نمبر تین ہے کہ ڈیم بنانا ملک کے لیے نقصان دے ہوگا تو ناظرین اگر ڈیم بنانا ملک کے لیے نقصان دے ہے تو پھر یہ چار ہزار انڈیا نے ڈیم کیوں بنا لی ہے اگر اتنے ڈیم بنانا یا ڈیم بنانا نقصان دے ہے تو دنیا اتنے ڈیم کیوں بنا رہی ہے تو یہ ایک انتہائی مزیکہ خیز بات ہے اور حقیقت میں بات دیکھیں کہ جب بھی پاکستان کے بارے میں بات آتی ہے آج آپ کے دس سال بعد کیا اسپنجار بلی صاحب کیا محمود خان اچک زی صاحب کیا عمران خان صاحب کیا نواز شریف صاحب کیا دیگر اور سیاستدان جو صاحبان ہیں اس عوام کے مرہون منت لاشے تو پھر عوامی کی گرنی ہیں عوام کی لاشوں پر سیاست ہے نا کیا آپ کو دس سال پندرہ سال جس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ پانی ہی ملے گا یہ آپ کے سامنے آئیں گے آپ کو جواب دیں ہوں گے کیا یہ آپ کو پانی پینے کے لیے دیں گے مو دھونے کے لیے نہانے کے لیے پانی دیں گے ذمہ داری لیں ذمہ داری بھی کوئی نہیں لیتا اور اس وقت آپ کے ایک چھوٹی سی اور بات جو سن کے اترازات کے بارے میں بات کی ہے میں اس کا جواب اب دینا چاہتا ہوں جو سابق ابھی جو ہماری چیرمن باب ڈچ سابقا انہوں نے دی ہے تو بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ تربیلہ ڈیم اور منگلہ ڈیم بنا وہ کہاں بنا ایک تو جمہوری حکومت میں نہیں بنا ایک فوجی آمیر گندی جو بدترین آمریت ہوتی اس میں بنا یہ بہترین جمہوریت میں ایک کالا بک ڈیم نہیں دے پا رہا اس دور میں کیا ہوا اس دور میں لوگوں کو ملتان شفٹ کیا گیا یوکے میں شفٹ کیا گیا وہاں لوگوں کو آبادیوں میں جگہ دی گئی وہاں سے ان کی نقل مکانی کروا گئی حکومت کا کام تھا تو اس ان کی حکومت کیوں نہیں دیتی یہ طرحات کون سے درست ہیں لیکن یہ اس وقت اگر پاکستان کی تاریخ کا جو سب سے بڑا جرم ہے وہ یہ جرم ہے کہ کالا بک ڈیم نہیں بنا نہ صرف کالا بک ڈیم بننا چاہیے بلکہ آت تک جن لوگوں نے بھی کالا بک ڈیم بننے کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کیے ان سب کو ایسی عبر اپنات صدا دینی چاہیے کہ نسلیں یاد رکھیں